اہم خبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں سرگودہ سے جاہنٹ سامیہ کی ملی بگت اور کمتی پابندی کے باوجود پاسر شانی کا صاحب نے اپنی دکان پر ہی مذبہ خانہ بنا ڈالا لاغر اور برمار جانوروں کو اپنی دکان پر زبا کر کے شہریوں میں موت مانٹنے لگائے سوال سمزی جانتا ہے بگ نیوز کے نمائنے سے یہ دنور کس ریپورٹ میں مزید جانتے ہیں دکان کے اندر جا کر کے کیا پوزیشن ہے حکومتی پابندی کے باوجود انتظامیہ کی ملی بگت سے باسر شانی کا صاحب نے اپنی دکان کو مذبہ خانہ بنا ڈالا جہاں پر لاغر بیمار جانور زبا کر کے عوام الناس میں موت بانٹ رہا ہے شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر سرگودہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آزم مارکٹ میں شانی کا صاحب نے ارسا دراز سے اپنی دکان کو مذبہ خانہ بنا رکھا ہے جہاں پر دن دہارے بیمار اور لاغر جانوروں کو زبا کر کے گوشت منمانے داموں پر فروخت کر رہا ہے جبکہ حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی بھی کساب سرکاری مذبہ خانہ کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی جانور کو زبا نہیں کرے گا لیکن شانی کساب نے پیسوں کے لالت میں یہ اپنا معمول بنا رکھا ہے سستے داموں بیمار اور مردہ جانوروں کی خریداری کر کے شہریوں کو مینگ کے داموں فروخت کر کے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے بیشتر شہری اس کی دکان کا گوشت کھانے سے بیمار بھی ہو چکے ہیں شہریوں نے متعدد بار مردار گوشت دینے پر بحث کی جس پر کساب آپے سے باہر ہو گیا شہریوں کو گالیوں نکالنا اور بدتمیزی کرنا اس کا وطیرہ ہے شہریوں نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے سید انورس بگ نیوز سرگودھا